اسلام علیکم ناظرین چینل انٹرٹینمنٹ کلب میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سبسکرائب کر دیجئے تاکہ شوبیس سے جڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں ناظرین شوبیس انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں مشہور ہونے کے لیے ادھاکار ہر ہر پا استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ ان ادھاکاروں نے شادی جیسے مقدس رشتے کو بھی مشہور ہونے کا ذریعہ بنا لیا اور رات و رات تلاق کی خبر پھیلا کر خود کو خبروں کی زیند بنانے کے بعد یہ ادھاکار شہرت کا سستہ مزہ لوٹتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈسٹری سے ان چند ادھاکاروں کے بارے میں بتائیں کہ جنہوں نے تلاق کا ڈراما رچا کر رات و رات شہرت حاصل کی ہے اس لسٹ میں پہلے نمبر پر شامل ہیں ادھاکارہ اروا حسین ناظرین اروا حسین پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ایک جانی پہچانی ادھاکارہ ہیں ان کے ڈرامے نہ صرف ملک میں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی پسند کی جاتے ہیں پر اروا کی شہرت کی بڑی وجہ ان کی فرحان سعید کے ساتھ پہلی شادی اس کے بعد تلاق کا چرچہ ہے تاہل خبروں کے مطابق دونوں میاں بیوی میں تلاق ہو چکی ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود تلاق کی خبر کہیں سے نہ ہو سکی ناظرین اس لسٹ میں ہمارے پاس دوسرا نام ہے خوبرو اور پاکستانی شوبس انڈسٹری کا ایک اہم نام فیروز خان کا فیروز خان نے آج تک اتنے ڈرامے نہیں بنائے جتنی کہ ان کی علیزے شہ کی تلاق کی خبریں میڈیا پر وائرل ہوئیں انہوں نے عوام سے سخت تنقید کی صورت میں خوب شہرت حاصل کی علیزے کے ساتھ شادی کے بعد فیروز خان اب دو بچوں کے باپ بھی بن چکے ہیں لیکن آج تک ان کا رشتہ اختلاف کا ہی رہا حال ہی میں ایک بار پھر سے فیروز خان کی تلاق کی خبریں میڈیا پر آئیں جس پر ان کی بیوی علیزے نے انسٹرگرام سٹوری میں تلاق کی تزدیق کی اس کے بعد فیروز پر سنگین الزامات لگائے اس کے بعد ادھاکاروں اور عوام کی جانب سے بھی فیروز خان کوئی غلط چہر آئے گیا مگر تاہال تلاق کی تزدیق نہیں ہو سکی ناظرین ادھاکار فرحان سعید پہلے اروہ حسین کے ساتھ شادی کر کے پھر جلد تلاق دینے پر کافی عرصہ خبروں کا حصہ بنے رہے لیکن ان کے بارے میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں فرحان اور اروہ شارت کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ دو سال گزرنے کے بعد بھی فرحان سعید نے باقاعدہ طور پر اروہ سے اہلائدگی کا اعتراف نہیں گیا حال ہی میں ہونے والے ایوارڈ شو میں فرحان سعید حانیہ آمیر کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے نظر آئے جس پر ان سب لوگوں کا کہنا تھا کہ فرحان سعید حانیہ میں انوال ہو چکے ہیں ناظرین ادکارہ اور ہوسٹ فاطمہ سحیل محسن ابباس کی سابقہ بیوی رہ چکی ہیں لیکن دونوں کے درمیان اہلائدگی کے بعد فاطمہ کی جانب سے محسن ابباس پر سنگین الزامات لگائے گئے ان کا کہنا تھا محسن ابباس نے ان پر تشدد کیا پر ان سب تشدد کی الزامات کی تصدیق آج تک نہ ہو سکی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈراما رچایا فاطمہ کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ ناظر چہانگیر ان کی طلاق کی وجہ بنی ہیں مگر یہ سب الزامات سچے نہیں تھے سجل علی ناظرین ہر دل عزیز ادکارہ سجل علی بھی پاکستانی شوبیس انڈسٹری کا اہم نام ہے ان کی ادکاری کے بعد لوگ ان کی آہد رزامیر کے ساتھ جوڑی کی بھی بہت سرہتے نظر آتے ہیں پر یہ سب شادی سے زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور سجل علی طلاق لے کر پاکستان واپس آگئی طلاق کے بعد آہد رزامیر کی طرح سے مکمل خاموشی رہی جبکہ سجد نے آہد کو ایک ظالم اور سخت انسان کے طور پر عوام کو متعرف کروایا پر اس بات کی کوئی سچائی نظر نہیں آئی اور سب کو یہی محسوس ہوا کہ سجل خود علی دگی چاہتی تھی میکال زلفکار ناظرین میکال زلفکار نے سپر موڈل سارا خان سے دوہزار دس میں شادی کی تھی جس سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں کچھ عرصہ پہلے میکال نے انڈسٹری میں کام کرنا کم کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ساخت کافی ساخت متاثر ہوئی مگر اس کے کچھ عرصہ بعد ہی میکال اور سارا کی طلاق کی خبریں گردش کرنے لگیں جس سے عوام بہت رنجیتا ہوئے مگر آج دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین اس لسٹ میں ہمارے پاس ایک اور مشہور اور جانا پہچانا نام ہے جنہوں نے جب سے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا ہے اپنے ہر کردار سے عوام کا دل جیت رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اداکار عمران اشرف کی عمران اشرف کا شمار انڈسٹری کے سنجیدہ ترین ایکٹرز میں ہوتا ہے پشارت نے ان کو غیر سنجیدہ حرکتیں کر کے مشہور ہونے پر مجبور کر دیا حال ہی میں عمران اشرف اور ان کی بیوی کی جانب سے انسٹرگرام پر تلاق سے متعلق سٹوری لگائی گئی جس کے بعد عوام میں حلچل مچ گئی مگر تاحال خاموشی ہے اور اس خبر کی دوبارہ تصدیق نہیں کی گئی ناظرین اس لسٹ میں اگلے نام پاکستانی کرکٹ ٹیم سے تعلق رکھنے والے مشہور بیٹس مین شوئب ملک ہیں اور بھارت سے شادی ہو کر آنے والی ان کی اہلیہ سانیا مرزا ناظرین شوئب ملک اور سانیا مرزا کافی مرتبہ ٹی وی شوز میں ایک ساتھ دیکھے جا چکے ہیں پر آج کل خوب چرچہ میں ہیں جس کی وجہ ان کی تعلق کی خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں عوام کی طرف سے اس پر ان سارے افسوس کیا گیا ہے دہ مرزا ملک لیکن کچھ دن کے بعد سانیا مرزا اور شوئب ملک کی جانب سے ایک سیریز دہ مرزا ملک کا اعلان کیا گیا جس میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر عوام کو خوشی ہوئی جہاں ان سب کو خوشی ہوئی وہاں شوئب کو خوب تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا سب کا کہنا تھا کہ شوئب ملک اور سانیا مرزا نے شوئب کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے طلاق جیسے برے کام کو استعمال کیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا